بھٹی صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں جو بین ازی نے جس پہلو کی طرف اشارہ کیا ہے گو کہ خان صاحب کی مقبولیت سروے کے مطابق ایک سٹھ فیصد لیکن کیا یہ خان صاحب کے سب سے ایماندار اور ایک واحد ایماندار جماعت ہونے کے دعوے کو بھی دھجکہ پہنچاتا ہے میڈم شیخ آپ کے علم میں ہے کہ میں تو ان سرویز کو مانتے ہی نہیں ہوں یہ زیادہ تر جالی ہوتے ہیں دو نمبر ہوتے ہیں ایجنڈا بیس ہوتے ہیں ڈیسک ورک ہوتا ہے اور مال بناو ہوتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اکثریت سرویز کی فرائی پین سروی ہوتے ہیں لیکن میں آپ کو سوشل میڈیا پہ ایک چل رہا تھا کہ جو وہ بونجہ فیصد پی ٹی ای کے لوگ پی ٹی ای چھوڑ کر جو نئی سیاسی جماعت میں جانا چاہتے ہیں ایماندار جواعت میں جانا چاہتے ہیں ان میں سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا کہ تین لوگوں کو سیمپل ہی لیتے ہیں تو انہوں نے تین لوگوں کا سیمپل لیا ایک خاتون ایک کلین شیف اور ایک موچھوں والے صاحب بارو موچھوں والے صاحب تینوں نے کہا ہم پی ٹی ای چھوڑ کر نئی سیاسی ایماندار پارٹی میں جانا چاہتے ہیں بعد میں پتا چلا کہ کلین شیف شخص جو تھے وہ تلال چودری نکلے خاتون مریم اور بارو موچھوں والے رانہ سناؤلہ صاحب بھٹی صاحب ہم کئی دفعہ اس کے اوپر بحث کر چکے کہ دنیا میں رائٹ شدہ ایک طریقہ ہے جس کے تحت یہ سرویز ہوتے ہیں یہ ایک پوری سائنس ہے تو تھوڑا سے اس سے بڑھ کے مجھے وجہ بتا دے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ رجحان زمینی حقائق کی مطابق ہے یا نہیں ہے راجنپور والے الیکشن والے دن رانہ سناؤلہ صاحب نے فرمایا آ کہ سروی آیا ہے کہ پنجاب میں مسلم لیگ مقبول ترین جماعت ہے اور راجنپور میں اس مقبول ترین جماعت کا جنازہ نکل گیا زمینی حقائق کے مطابق نہیں ہے آپ کے بقول بھٹی صاحب بھٹی صاحب آپ کا پوائنٹ کیے رہو گے میں پر سائن بڑا کم رہ گئے مجھے مزہ صاحب اور نیائی صاحب کو بھی شامل کرنے دے اس نفرت اس تقسیم میں ایک طرف عمران خان ہے باقی طرف پورا پاکستان ہے اس وقت جو کچھ غیر جانبدار لوگ بچے ہیں وہ اس سیاست سے تنگ ہیں اور ان سیاستدانوں سے تنگ ہیں کوئی نئے وینچر کی طرف نہیں جانا چاہتا اچھا ٹھیک ہے